سلام علیکم سیف سویڈی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر آئی جی پنجاب انام گنی کا گجرات میں مبینہ تشدد سے نوجوان کی ہلاکت کے واقعے کے نوٹس آرپیو گجرانوالا سے واقعے کی ریپورٹ طلب انکواری کے بعد ذمہ دران کے خلاف سکت محکمانہ اور کانونی کا روائی کرنے کا حکم پنجاب پولیس ملازمین کی فلاحوں بہبود کے لیے پیش پیش کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے قربان لائن میں سپیشل کیمپ کا انقاد کیمپ میں کرونا کی روک تھام کی غر سے پولیس ملازمین کے فری ٹیسٹ کیے گئے کیمپ کا انقاد ڈی آئی جی ٹیلی کمیونکیشن شارک جمال خان کے حکم سے کیا گیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی انویسٹیگیشن ہیڈکوارٹرز میں سیٹی ڈویجن سے متعلق قرائم میٹنگ میٹنگ میں ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن توہیدو رحمان میمن سمیت دویجن کے تمام انچارج انویسٹیگیشن کی شرکت ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور نے سیٹی ڈویجن کی کارکردگی کا جائزہ لیا ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور عبدالغفار کے سرانی کا کہنا ہے کہ مقدمات کو میرٹ پر جلد از جل یکسو کر کے سنانی تناسب کو بہتر کیا جائے ملزمان کی غیر قانونی حراست اور تشدد کو قطعی برداشت نہیں کیا جائے گا تفتیشی افسران کی کارکردگی جانچنے کے لیے خود مختلف مقدمات کو ٹیسٹ کیسیز کے طور پر مونیٹر کروں گا احسن کارکردگی پر انچار انویسٹیگیشن موچی گیٹ سب انسپیکٹر آمیر انجنگ کو تعریفی سیٹیفکیٹ سے نوازہ گیا لاہور انویسٹیگیشن پولیس نے سترہ سالہ اسما اور چوبی سالہ سبیرہ کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا انویسٹیگیشن پولیس اسلام پورا نے سترہ سالہ گمشدہ بچی اسما کو تلاش کر کے والدین کے حوالے کیا انویسٹیگیشن پولیس پانڈامی باغ نے گمشدہ سمیرہ بی بی کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کیا ایس پی سیٹی انویسٹیگیشن توہیدو ارحمان ویمن کی طرف سے مغویان کی باہی فاظت بازیابی پر پولیس ٹیمز کو شاباش موبائل اپلیکیشن ای گیجٹ مونیٹرنگ سسٹم کے ذریعے کا روائی موبائل فون ریکوور چور گرفتار انویسٹیگیشن پولیس کورٹ لخپت نے چوری شدہ موبائل فون برامت کر کے اصل مالک کاشف حسین کے حوالے کر دیا شہریوں اور تاجروں کا ای گیجٹ اپلیکیشن کی کارکردگی پر مکمل اعتماد کا اظہار ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے موبائل چور کی گرفتاری پر پولیس ٹیم کو اشارہ دیا ایس پی سیدھر انویسٹیگیشن منصور کمر کی سربراہی میں مصطفیٰ ٹون پولیس کی کار روائی پندرہ سالہ سونیا کو اغوا کرنے والا ملزم علی حسنین گرفتار مغویہ باحفاظت بازیب ملزم علی حسنین مغویہ سونیا کو ورگلا کر اغوا کر کے ساتھ لے گیا تھا ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور کی طرف سے پولیس ٹیم کو شاباش لاہور انویسٹیگیشن پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملوانے کی روایت برقرار انویسٹیگیشن پولیس شیرہ کورٹ نے آٹھ سالہ رزیہ اور سترہ سالہ محروق کو تلاش کر کے ورسہ کے سپرد کیا انویسٹیگیشن پولیس ہنجربال نے اٹھارہ سالہ سائرہ کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کیا بچیوں کے ورسہ نے تھانا جات میں اغوا کے مقدمات درج کروا رکھے تھے ایس پی موڈلٹون دوست محمد کی زیر قیادت جرائم پیشہ ناصر کے گرد گہرہ مزید تنگ کہانہ پولیس نے موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے دو موٹر سائیکلز چار موبائل فانز اور اسلحہ برامت گرفتار ملزمان میں گینگ کا سردھنا زبیر اور غلام عباس شامل ملزمان کا دورانے تفتیش متعدد وارداتوں کے انکشاف ایس ایچو کہانہ انسپیکٹر رانہ ارحم نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تحقیقات کے لیے انویسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا ڈیسٹرک پولیس آفیس چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریکڈوں جاری ایس ٹی پیو صدر سرکل وقار عظیم کی سربراہی میں ایس ایچو کلر کہار منصور مظہر اور ان کی ٹیم کی شاندار کا روائی اے ایس ای تنویر اسلم نے آٹھ سال سے روح پوش رہزنی کے کیس کے اشتہاری مجرم کامران آباز کو گرفتار کر لیا ڈیسٹرک پولیس آفیس چکوال محمد بن اشرف کی جانب سے تمام ٹیم کو بھرپور شاباز یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لئے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.tv موسیقی